بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو دو اہم پروگرام کے بارے میں ہونے والی ہے سب سے پہلے تو بہت اہم پروگرام سولر سسٹم پروگرام جی ہاں حکومت کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کو سولر سسٹم پروگرام کی جانب سے دو عدد پلیٹس اور کچھ ایسی کافی زاری اشیاء آپ کو دی جاری ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بجلی کے بل میں کافی حد تک کمی کروا سکتے اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے دوسرے بڑے اہم اپ ڈیٹ کی جانب سے لے کے چلو تو تمام غریب خاندانوں کے لیے بڑی خوشکبریں سنائی جا رہی ہے جن خواتین کو بے نظیر پروگرام سے نکالا گیا تھا نگے بان سے بھی ہمٹیں نہیں ملیتی یا پھر حکومت کی جانب سے دیگر کافی ایسے پروگرامز آئے تھی ان تمام پروگرامز کے جانب سے اگر آپ کو امداد نہیں ملیتی تو آپ کے لیے حکومت کی جانب سے بڑی خوشکبریں سنا دی اب آپ کو حکومت کی جانب سے تمام پروگرام سے پیمٹ ملے گی لیکن آپ کو ملے گی کس طرح سولر سسٹم پروگرام میں کس طرح پلائے کرنا ہے کمپلیٹ انفورمیشن دینے والا ہوں تو لہٰذا آج کس ویڈیو کو آپ نے ہرگز کپ نہیں کرنا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی اگر آپ آج کس ویڈیو کو دیکھ لیں تو جقیناً آپ کو یوٹیو پر اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ حکومت کی جانب سے جو سولر سسٹم پروگرام کا آغاز کیا گیا اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے بارے میں کوئی بھی ایسا طریقے کا ارمطارف نہیں کروایا گیا لیکن یوٹیوب پر کافی زارے میں ایسے بھائی ہیں جو میری کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلیڈ کر رہے ہیں آپ یہ کام کریں سولر پروگرام میں اپلائی ہو جائے گا آپ یہ کام کریں آپ کو سولر پروگرام میں اپلائی ہو جائے گا آپ اس ویب سٹ پر چلے جائے سولر پروگرام میں آئیل ہو جائیں گے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کٹ بتا دوں جس پروگرام میں اپلائی کرنے کا حکومت کی جانب سے طریقہ کار متعارف نہیں کروایا جاتا ہے تو اس پروگرام میں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ کوئی بھی ایسی فارم نہیں آتا ہے لیکن یوٹیوب پر کافی لوگ اپنی طرف سے ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو آپ کو حکومت کی جانب سے امدادیں مل جائیں گے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کٹ بتا دوں کہ جو حکومت کی جانب سے پہلے نگے بان پروگرام کا آغاز گیا گیا تھا اس میں بھی ریچیسنگ کا کوئی میتھر نہیں دیا گیا تھا لیکن اب جو سولر سسٹم پروگرام ہے اس میں بھی اپلائی کرنے کا کوئی بھی طریقے کار نہیں ہے لیکن آپ کو کس مد پر یہ حکومت کی جانب سے سولر سسٹم پروگرام کے جو پلیٹس ہیں وہ دی جائیں گی میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں کیونکہ اگر آپ کا بجلی کا جو مہانے کا جو خرچ ہے یونٹس ہیں وہ ایک سو سے زاہد ہیں تو آپ بالکل انتظار سولر کا نہ کریں کیونکہ آپ کو حکومت کی جانب سے کبھی بھی سولر نہیں ملے گا کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ واضح طور پر انانسمنٹ کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے سو یونٹس سے کم یونٹ ہیں ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے دو عدد سولر پلیٹس ایک عدد بینٹری اور ساتھ میں کچھ اور ایسی ان کی گیجرس ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ میں آپ کو دے دی جائیں گی اگر آپ کو اس سے زیادہ بل ہے تو آپ بالکل انتظار نہ کریں آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملنے والے ہیں دوسرا نمبر پر کافی ایسی میری بہنیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اسمس کر رہی ہیں کہ ہمیں بینظیر سے نکال دیا ہمیں کافی پروگرامز میں نائل کر دیا جائے گا تو میں آپ کو ایک چیز کلیر بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے جن خواتین کو بینظیر سے نکالا گیا ہے یا پھر حکومت کی جانب سے دیگر پروگرام سے نکالا گیا ہے تو سب سارے جو پروگرام میں ان کا اہم جو نچوڑ ہے وہ ہے بینظیر انکل سپورٹ پروگرام بینظیر انکل سپورٹ پروگرام ایک ایسا واحد پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعے تمام پروگرام کا ڈیٹا بیس چلتا ہے اگر یہ بینظیر پروگرام میں اگر آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے تو ایسا سمجھیں کہ آپ کو کسی بھی امدادی پروگرام سے امداد نہیں ملے گی کیونکہ بینظیر پروگرام ایک اہم پروگرام ہے جس پروگرام سے تمام غریب خاندانوں کو امدادیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے کہ آپ بینظیر پروگرام میں اپلائی کس طرح کریں گے اگر آپ کو نائل کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے مکمل طریقہ کار دیا جاتا ہے آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کو شورٹ سا دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ویڈیو چھوڑ کر جانے کی کرتے ہیں تو ایک چیز بتا دوں کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقے کار ہے وہ صرف اور صرف اس کا ڈائنمیک سروے ہے ڈائنمیک سروے کا مطلب آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی ڈائنمیک کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی قسم کی آپ کی ایشیوز ہیں لائک آپ کا شاید آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا یا پھر آپ کے ڈاکومنٹس صحیح اپ ڈیٹ نہیں ہوئے یعنی آپ کا جو آپ کے شور کا دس سیٹفکر اگر آپ کے شور وفات پا گیا ان کا دس سیٹفکر نہیں سمجھ ہوا ہوا یا پھر کچھ اور ایشیوز ہیں آپ کے بچوں کے بے فارم نہیں سمجھ اس طرح کے جو ایشیوز ہوتے ہیں اگر آپ کے سوٹ آٹ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب آپ کو حکومت کی جانب سمدادیں نہیں ملیں گی تو یہ آپ حل کروا لیں انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جانب سمدادیں ملیں گی اور ایک بات آپ کو کلیر کرتے بتا دوں کہ آنے والی جو میری نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں بے نظیر پروگرام کے بارے میں ایک کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں تو وہ ویڈیو آپ نے لازمی طور پر دیکھ لینی ہے آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگے اگر اچھے سوٹ کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بہت بھولیں ملتے ہیں ویڈیو میں اللہ حافظ